چین میں لوگوں نے بدحضمی، سردی لگنے، بخار اور خانسی کی شکایت کی ہے جن پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دکت بیان کی ہے سید کے عالمی اداروں کے مطابق وارث سے متاثر ہونے کے دو روز سے دو ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلک رکھا جائے اس وقت وہان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا اور اکثریت بار نکلنے سے گریز ہیں اب سوال یہ پیدا ہے کہ نئے وارث کی تشکیش اور علاج کیسے منکن ہو نئے کرونا وارث کی تشکیش اور علاج کیسے منکن ہیں چینی محکمہ سید نے وہان سے نمودار ہونے والے وارث کو جنیاتی پرافت ملوم کر کے اس سے دنیا کے سامنے پیش کیا اب تب اس کی کوئی انٹی وائرل دعا یا ویکسین سامنے نہیں آسکی کیونہ دسمبر 2019 میں نیا وارث سامنے آیا ہے اور ماہرین اس کی ظاہری علامات اور اس کے علاج کا حل تلاش کر رہے ہیں گرچہ چین کا دعویٰ ہے کہ وارث سے متاثر ہونے والے چار فیصد افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں تاہم عالمی ادارہ سید نے کہا ہے اس سے متاثرہ پچیس فیصد مریض شدید بیمار ہے کرونا وارث سے کیسے بچا جا سکتے ہیں بار بار اچھے سابن سے ہاتھ دوئیں سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں کھانستے اور چھیکتے وقت موں کو ڈھام کر رکھیں پالتو جانور سے دور رہیں کھانا پکانے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح دونا چاہیے کھانے کو اچھی طرح پکائیں اور کھانے کو کچھا نہ رہنے دیا جائیں کسی کی آنکھ چہرے اور موں کو چھونے سے گریز کریں